بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتقاف کے مسائل و احکام ایک پارٹ اس سے پہلے ہو چکا ہے اور اس میں کچھ ضروری مسائل بیان کر دیا گئے ہیں لیکن کچھ مسائل بقیہ اور کچھ سابقہ مسائل کے ساتھ کچھ توضیحی مسائل بھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہے ہیں اور یہ دوسری قسط ہے اعتقاف کے مسائل کے حوالے سے اعتقاف کے اندر بہت سارے امور مباہ ہوتے ہیں اور آدمی کو خام حباز حضرات تشویش میں مخترع ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک ہیں مہتقیف آدمی چونکہ مسجد کا مستقل ایک اللہ کا مہمان ہوتا ہے اس لیے اس لیے کھانا پینا لیٹھنا آرام کرنا سونا یہ ساری باتیں جو عام آدمی کے لیے ٹھیک نہیں ہیں لیکن مہتقیف پھر یہ سب جائز ہوگی ہیں چنانچہ مہتقیف وہ کام جو گھر کے اندر اپنی عرائش کرتا ہے وہ کام مسجد میں بھی ہو سکتے ہیں مثلا تیل لگانا سرما لگانا اور اپنے بالوں کو سنبھارنا وغیرہ لیکن اس میں یہ ہونا چاہیے کہ تیل وغیرہ یہ چیزیں مسجد کے اندر گریں مسجد کے اندر دریوں کے اوپر کالینوں کے اوپر یہ سفائی کے خیال رکھنا ہوگی اسی طرح بال جب آدمی کنگ ہی کرتا ہے تو بال مسجد میں نہ گریں اس کے لیے کوئی معقول انتظام ہونا چاہیے تو اس ترتیب سے یہ سارے کام آرائش جو گھروں میں کرتا ہے جائز طریقے سے وہ یہاں پر بھی کیا جا سکتے ہیں مسجد کے اندر ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ میں جگہ تبدیل کرنوں مثلا ایک طرف بیٹھا ہے اس طرف کوئی ہوا نہیں آ رہی میں جگہ تبدیل کرنوں تو مسجد میں جگہ بھی تبدیل کی جا سکتا ہے ایک ہی حال ہے ایک ہی مسجد ہے اس کے اندر جگہ تبدیل کی جا سکتا ہے یہ نیچے سے اوپر جائے اوپر سے نیچے آئے نائم آئیں جائے روزانہ پوزیشن تبدیل کرے تو یہ جائز ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ پوزیشن تبدیل کرنے کے بجائے اپنی طبیعت کو تبدیل کریں یعنی آپ نے آپ کو تبدیل کر اپنی زندگی میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں اچھا کپڑے میلے ہو گئے ہیں جو اوپر اس نے چادریں لٹکائی ہوئی ہیں تو ان چادروں کو بھی تبدیل کر سکتا ہے یہ چادریں کو ضروری تو نہیں اعتقاب کا حصہ نہیں ہے صرف انسان کی عبادت کی یکسوئی کے لیے ہیں کہ یکسوئی کے ساتھ رہ سکے ایک پردے میں سکریسی میں رہ سکے اور اپنے ایک انداز میں خلوت کے اندر وہ اپنے معمولات کر سکے پھر یہ سارے کام یعنی اس کے لیے جائز ہیں اسی طرح موتکیفہ بھی اگر کاروباری ہے اور لو بیٹھ گئے اعتقاب پر اور اس کو کاروبار کے بہت سارے کام جو کرنے پڑتے ہیں تو کر سکتا ہے جب فارے وقت ہو تو اس میں اپنے معمولات حساب کتاب یہ سارے کاروبار کے کر سکتا ہے فون کر سکتا ہے اکمال مغوا سکتا ہے بجوا سکتا ہے ضرورت کے تحت اگر کوئی اور اس کا وسیلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ خود بھی یہ سارے معمولات ٹیل کر سکتا ہے تھوڑا بہت سمان اگر مسجد کے اندر بھی کہیں دائم آئیم گوانا پڑی جائے بار بار ضرورت کے تحت ناغذیر ضرورت ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن گدام بوروں کے بورے لاکر مسجد میں رکھتا ہے یہ جائز نہیں ہے تو برحال یہ ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کے کوئی چیز مسجد میں مغوا کے وہاں سے پیچے اور سٹار لگائے مسجد میں یہ مسجد کی جائز نہیں ہے یہ طریقہ کارٹی نہیں ہے برحال یہ تو ہوگی کاروباری اعتبار سے مسجد ہے باقی مسجد کے اندر مباح ہے اس کی باتیں کرنا کونسی باتیں کرنا دین کی باتیں سکھنے سکھانے کی باتیں کوئی تھوڑی بہت اگر دنیا کے اعتبار سے بھی ہوگی لیکن شرافت اور شریعت کے اندر اگر ہیں تو وہ بھی جائز ہو سکتی ہیں اور اس حوالے سے بلکل خاموش رہنا یہ بھی کوئی عبادت نہیں ہے ہاں تھوڑا بہت خاموشی یہ تو روزہ دار کی خاموشی عبادت ہے اور سونا اس کے جو بھی عبادت ہے خاموشی اس کی تسبیح ہے تو وہ تو الگ بات ہے ہاں اگر گفتگو زیادہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اختیار کر رہا ہے اور زیادہ تر خاموشی اختیار کرتا تو ٹھیک ہے لیکن بلکل خاموشی اختیار کر کے بیٹھ جانا اور سارا دن اور رسالی دار یہ بھی اکل کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے مزاج سے بھی متصادہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی اتنا بولے اور اس طرح بولے کہ دوسروں کی عبادات میں خلل آئے تو یہ اس طرح بولنا بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس کے ساتھ اگر کوئی مسجد میں بیٹھا ہے اور اپنے سر وغیرہ دھونا چاہتا ہے اپنے دھڑی وغیرہ دھونا چاہتا ہے اور مسجد سے باہر ایسے سر نکال کے اپنے سر وغیرہ دلوار آئے یا دو رہا ہے تو سر باہر کے نکالنے سے مسجد سے جو ہے اس حد سے اس سے اعتقاہ پر بھی پرگن پڑھنے آپ علیہ السلام بھی اپنے سر مبارک ان کا امیاش ازدیکر کبھی دولے دیتے اچھا تو باقی دونوں پاؤں جب باہر چلے جاتے ہیں اور آدمی کچھ ٹائم پار ہو جاتا ہے اور دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ آدمی باہر ہی باہر چلے گیا ہے تو پھر اس پر مسئلہ ہو سکتا ہے اس پر فتوہ لکس اعتقاہ پھر اٹھنے کے اتبار سے باقی مسجد کے اندر آدمی اگر اس نے وضو کر لیا چار دام جس کو ہم کہتے ہیں وہ کر لیا یا حصل اس نے کر لیا تو پہرے تو مسئلہ یہی فقہہ لکھتے تھے کہ پانی مسجد کے اندر نہیں گرنا چاہئے بلکہ ایسی کوئی تتیب ہو کہ برطن پڑھا ہو تو پانی باہر مسجدیں کچھی ہوتی تھی اور سارے کچھے ہوتے تھے تو پانی زمین میں جذب ہو جاتا پھر کیچڑ بن جاتا بس اوقات یہ مسئلے ہوتے تھیں آج کل پکے فرش ہیں پانی اوپر سے جا رہا ہو گیا اوپر سے وائفر لگایا تو دو منٹ میں ساتھ ہو لگتا ہے تو لہذا اب گنجائش ہے شرط ہے کہ پانی صرف مستعمل کے درجے میں مستعمل کا مطلب یہ ہے کہ گندگی دو کے نہ گیا ہو گندگی باہر سے دو کے آیا ہو صرف جیسے وضو کرتا ہے آدمی تو پانی اس کا جگرتا ہے یا ویسے پسل کرتا ہے تو پانی گرتا ہے تو مستعمل ہوتا ہے مستعمل کا حکم لہٰذا یہ مسئلہ چونکہ پکے فرش ہیں تو مسئلہ اس حوالے سے تبدیل ہوگی مہتقیب بعض حضرات نسوار والے ہوتے ہیں سگرٹ پان والے ہوتے ہیں تو ایسے لوگ پیلے تو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہئیے اسراف والی چیزیں ہیں اسراف اللہ کو تسند رہی ہیں لیکن اگر یہ عادت میں داخل ہو چکی ہیں تو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے تو اس لحاظ سے پھر ان کو کیسے اپنایا جا سکتا ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ آدمی بات روح کی طرف جا رہا ہے تو جاتے ہوئے آتے ہوئے وہاں بیٹھتے ہوئے جتنا ٹائم وہاں اس کی قضائے ہے تو اس دوران اگر وہ سانے کام کرنا چاہتے تو یہ ہوگا اس کے ایسے آدمی کے باقی موت عقیف آدمی اگر مسجد میں بیٹھا ہے اور کبھی اس کے مہارے ملنے آتی ہیں تو مسجد میں ایسے وقت میں جب تنہائی کا وقت ہو اور پردے کے ساتھ آئیں تو مسجد میں ملکات بھی ہو سکتی ہے بات چیت ہو سکتی ہے یہ اتقاب پر کوئی اثر نہیں پڑتا آپ کے پاس ایک مرتبہ اتقاب کی سکتی ہے تو اس میں پسری فرما دی کہ سنو یہ میری بیویاں ہیں جو مجھ سے ملنے آئی نہیں ہے تو بہرحال موتاکیف کے لیے مسجد میں ٹیل نہ ویسے مسجد میں ٹیل لینا اور بڑا سا ورزش اور یہ تو عام آلی کے لیے نہیں ہے موتاکیف کیونکہ اللہ موتاکیف اگر بیٹھا ہے اور ہجامت بنوار رہا ہے تو ہجام صاحب آ کے اگر اس کی ہجامت بنوار مسجد کے اندر پیسے نہیں بیسے مفت میں بنا سکتے ہیں لیکن پیسے نہیں بیسے سکتے البتہ اگر ہجام صاحب مسجد سے بار بیٹھ ہیں چپنوار جگہ میں موتاکیف صاحب اندر بیٹھ ہیں مسجد کے ایریے میں اور سر بار کیا ہو ہے اور حضر صاحب یا اس جو ہے پیسے بھی لے سکتے ہیں کیوں مسجد کے اصل 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 موتاکیف کا مسجد میں کپڑے دونا سینہ کر سکتا ہے ضرورت کے طور لیکن بات وہ یہ پانی نیچے نہ گرے اور فلان نہ ہو لیکن اس کا جواب میں نے دے دیا کہ پرانی مسجد کچھی ہوتی جی ہوتا میں سنگ مرمر کا مسئلہ نہیں ہے اور میں اس لئے بھی کہہ رہا رہا ہوں کہ میں قیاس کر رہا ہوں اس لئے یہ جو جب باتروم میں داخل ہوتا تھا تو بشا بخانے کے لئے تو دواب بار سے پڑھ تے جانی ہو جاتا تا دواب نہیں پڑھ لیکن آج ہمارے جو واشروم اور باتروم بن گئے ہیں وہ پختہ ہیں اور ٹائل ماربن لگے ہوتے ہیں اور وہاں گنگی نہیں ہوتی اور بلکل صاحب سود رہ ہوتے ہیں کوئی بھو پڑھ سکتے اس پر بیٹھ نی سے پہلے دائیں بائیں کسی جگہ بھی دعا بھی پڑھ سکتے کیونکہ پرانے قضائے حاجت والے نہیں یہ جگہیں جیسے پرانے لوگ کچھے باتروم ہوتے تھے اور گھٹھی ہوتی رہتی تھی اور اس کے بعد جا کر رات کو بھی پھینک آتی تو یہ طرح کی ترتیب وہ اس وقت مان آت آپ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ بدل چکھتا ہے اور اس میں آپ وضو بھی کر سکتے ہیں واش بی حسن بغیر پر اس طرح اور آپ دعائیں بھی بغیر اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں جب وہ مسئلہ ہے تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہوگا اسی تفصیل سے اعتقاف میں پردے رٹکانے وہ مسئلہ میں نے تفصیل سے بیان کر دیا اور اس کے علاوہ موتاکف باہر جائے گا تو اس کے اعتقاف نہیں پھوٹے گا چند صورتوں میں وہ مسئلہ میں نے پہلے بیان کر دی ہے وضو کے لیے جائے گا پہشاب پہنے کی جائے گا یا مسئلہ واجب کے جائے گا یا کھانہ لانے والا کوئی نہیں اس کے لیے جائے گا یا جمعہ شہر کے انتر ہے جمعہ واجب ہے اور چھتی چیز یہ ہے کہ معزن ہے اور ازان دینی ہے کوئی نہیں ازان دینے والا کوئی ازان دینے کے لیے جا رہا ہے لیکن یہ ازان واری بات میں اختلاف ہے بعض نہیں مانتے باقی پانچ چیزوں کو سب مان رہے ہیں باقی ہاتھ دونے کے لیے مسواق کرنے کے لیے صرف مسواق کرنے کے لیے جاتا ہے صرف ٹوپیسٹ استعمال کرنے کے بار جاتا ہے ہاتھ دونے کے بار جاتا ہے بلغم ڈالنے کے لیے رینٹ جو ہے اس قسم کی ناک کی رینٹ بار گنج جو رہا ڈالنے کے لیے بار جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے اتقاف جائے اگر اس طرح جائے اچھا اس کے لیے تھوکدان وغیرہ مسجد میں رکھ سکتے آدمی اس کو استعمال کے لیے گیا تو اتنا جلدی جلدی کرے گا جتنا وضو پر ٹائم لگ نیت وضو کی کرے گا اور کام چلائے گا اور اس میں توریہ اور ساون شاون یہ چیزیں اضافی ٹائم نہیں لگ گئے وضو کے لیے مسجد سے باہر جانا یہ کر سکتا ہے موتا کیلئے کھانا لانا وہی معاملہ میں بیان کر دی ہو سکتا ہے آجات شرعی وغیر وہ چیزیں ہو سکتے جمعہ پڑھنے جا رہے تو پھر جائے تو صرف اتنا پہلے سنتیں وہاں پڑھ سکتا سنتیں بہت رہی مسجد سے پڑھ دی اور وہاں پہنچے وہاں اگر کسی کو شوق ہوگیا ہے تو ادھر ہی بیٹھتا ہوں تو ادھر بھی بیٹھ سکتا ہے آگئے اتقاف ادھر سے ہی چلا سکتا ہے لیکن یہ مقروح ہوگا اپنی اس جب اس کو چھوڑ دو وہاں جانا پھو اسی کڑا ہتائے گی لیکن جائز ہے کہ آدمی اپنا باقی اتقاف بھی جاری رکھ سکتا ہے تو یہ ہے شہر کا مسئلہ اگر کوئی ادھر دیہاد میں بیٹھا ہے اور وہاں جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے اور وہ شوق رکھتا ہے کہ میں جمعہ پڑھنے شہر جا رہا ہوں شہر کی طرف نکلتا ہے ہی اس کے حضر کیونکہ اس پر جمعہ باجب ہی ہے اب اس کے ساتھ موتقف حاجت ضروریہ قریب سے پوری کرے کیا مطلب ایک باتھروم قریب ہے اور یہ اس کو چھوڑ کر دوسرے باتھروم کی طرف دور کی طرف جا رہا ہے غلط کر رہا ہے تو جب قریب میں سہولت موجود ہے تو دور کی طرف نہیں جا سکتا ہے تو اس لیے جتنی قریب کی سہولت ہوگی اس کو استعمال کریں گا ہاں اگر قریب کے باتھروم کے اندر مسئلہ بند ہوا پڑھے اور اس کے اندر جندگی ٹھیری ہوئی ہے یا اس کے اندر خوب ہو زیادہ ہے اور اس کی طبیت بڑی نفاست والی بچارہ ان کی رکھاتی ہے اس کو تو ایسی صورت میں قریب والے باتھروم کچھ اور در دور میں نہیں جا سکتا ہے جب دوسرا صفائی والا دوسرا ملکہ یہ طبیت کا لحاظ بھی یہاں شریف کر رہی ہے لیکن ویسے نہیں کہ آدمی قریب والے سہولت کو چھوڑ کر دور جائے ایسے نہیں کسی یہ ہو گیا اور پھر جب جا رہے جمعہ پڑھنے کے لیے بار یا باتھروں کی طرف جا رہے تو یہ بھی نہیں ہے کہ دوڑ دوڑ دے جائے نہیں درمیانی رفتار پر جائے لیکن درمیانی رفتار کا یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی آہستہ آستہ بینس کی طرف سے نہ شروع کر دے یہ نہیں ہے بلکہ درمیانی رفتار سے جیسے عام چلتا ہے اسی طرف سے جائے نہ دوڑ لگائے نہ بلکل آئی ٹین ٹین پی جائے اسے مئنزے بھی تو اس طرح جائے کہ ہاں وہاں پہنچائے باتھروں میں وہاں آگے لوگ رش ڈگا ہوا ہے تو رش میں انتظار کر سکتا ہے اور کوئی اندر رکاوٹ ہے مثلاً آج کل جو ہے اندر ایک لوٹا لے گیا دوسرا لے گیا تو ماشاءاللہ پاکستانی لوگ ہیں لوٹا بار لانے داتے ہوئے پاٹرول لگتا ہے تو سارے لوٹے اندر جم ہو جاتے ہیں آدمی اندر داخل ہوتا ہے تو لوٹے ہوتے ہیں پاکستان میں لوٹوں کی کمی تو کوئی نہیں ہے تو اس لیے لوٹے بار نکالنے پر میں ٹائم لیک جاتا ہے تو جدی جدی نکال لیں تو یہ جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں تو اس لیے ضرورت والی چیزوں میں اعتبار کیا جائے باقی اعتقاف جو ہے اس کے اندر بعض علماء یہ فرماتے ہیں شروع سے اگر توی آدمی کوئی چیز مستسنا کر دے کہ ٹھیک ہے میں اعتقاف پر بیٹھتا ہوں اور فلاں کام میں کروں گا تو جب وہ فلاں کام جب وہ مستسنا شروع سے کر لیتا ہے تو اس کے لیے اعتقاف میں مقام کرنا جائز ہوتا ہے تو مثلاً وہ کسی کی تعزید کرنے جا رہا ہے جنازہ پڑھنے جا رہا ہے تو اگر اس نے شروع سے کہہ دیا ہے کہ میں اعتقاف پر بیٹھتا ہوں اور میں اس اعتقاف میں جنازہ پڑھنے جاؤں گا میں کسی کی جنازہ ہوا پڑھنے جاؤں گا تعزید کرنے جا سکوں گا تو وہ جا سکتا ہے تو یاد رکھیں یہ اعتقاف نظر والا ہے حاجب کا اعتقاف یہ والا نہیں ہے رمضان والا اگر کوئی آدمی کہتے ہیں میرا فلاں کام ہو گیا تو میں دس دن اعتقاف پر بیٹھوں گا تو دس دن اعتقاف پر بیٹھے گا تو سعید روزہ بھی رکھے گا روزہ بھی رکھے گا اب یہ جو سعید اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں دس دن اعتقاف پر بیٹھوں گا لیکن جنازہ بھی پڑھنے جاؤں گا اور پران کامی کرنے جاؤں گا تو یہ جائز ہے لہذا جب وہ بیٹھے گا تو یہ سارے کام کرنے جا سکتا ہے جو اس نے نام لیے ہیں زبان سے خاص ہو لیکن یہ جو سنت موقع الکفایہ رفضان کا آخری اعتقاف ہے اس میں زبان سے کہے نہ کہے کوئی اعتبار نہیں جا سکتا کسی جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا کوئی تعزید کرنی جا سکتا البتہ اتنا ہے کہ ایک آنی گھر روٹی لینے کے لیے گیا تھا اور راستے میں کوئی جنازہ کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے دیکھا کہ جنازہ اللہ اکمر ہو رہا ہے تو چلتے چلتے وہاں پر جنازے میں شریک ہو سکتا ہے اور اسی طرح اگر راستے پر کوئی بیمار میں لیا تو اس کی بیمار پورسی کرتے کرتے چلتے چلتے بیمار پورسی بھی کر سکتا ہے کھانے کے لیے جب جاتا ہے تو ایسے ٹائم پر جائے جب کھانا تیار ہو گیا اور لے کر آئے وہاں جاگر گھنٹہ دو گھنٹے پیٹ کی دپیں لگانا اور یہ ساری باتیں یہ معتقف کے لیے جائز نہیں ملتی یہ پوری احتیاط بتائی گئی ہے وہاں نے اس بڑی تشریف کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بتایا ہے اور باقی معتقف آدمی جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے اگر نکلا ہے پیشاب کے لیے تو جا کے غسل کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ قضاء حاجت کے لیے غزو کے لیے گیا ہے اور جدی جدی غزو کا ٹائم غسل کے لیے لگا رہا ہے اتنی ٹائم تو وہ کنجائش ہے لیکن قضاء حاجت کے لیے پیشاب پکھانے کے لیے جاتے ہوئے غسل کا سلسلہ نہیں کر سکتا ہے باقی تولیے سابنوں چیزیں وہاں نہیں کر سکتا آتے آتے تولیے سے اپنی سپائی کر سکتا ہے یا تولیے لے کر آ کر مسجد میں داخل ہو کے سپائی کرے برپور طریقے سے کر سکتا ہے تو معتقف کے لیے کچھ چیزیں مقروح ہیں اور کچھ زیادہ خطرناک مقرجے کے مقروح ہیں کچھ حرام بھی ہیں مثلا گالم گروچ کرنا خضول کفتگو کرنا غیبت کرنا ایو جوئی کرنا بے حیائی کرنا بے حیائی کے چیزیں دیکھنا پڑھنا سننا بدبودار چیزوں کا استعمال جو ہے لحسن کشک کھانا وغیرہ مو پیدا ہوتی ہے یا منشیات اسی استعمال کرنا کہ مو میں مو پیدا ہو اور مسجد کے انظر ہو مو پیدا ہو اس قسمی چیزیں اعتقاف کے اندر موتکیب کریے جائز نہیں ہیں اور ایسی مطلب چیزیں کہ دائیجیسٹ وغیرہ جن کے اوپر تصویروں ہوں زندہ چیزوں کی اور ایسی چیزوں کو پڑھنا وہ بھی موتکیب کریے کراہت کے ترجمے مقروع ہیں ان سے بشنا چاہیے اچھا اسی طرح مسجد میں اگر کوئی خاری صاحب بیٹھے ہیں اعتقاف پر اور وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو مسجد کے اندر بچوں کو پڑھانا اور ان کی فیس پر ہے یہ چیزیں مسجد کے استاز کے لیے اس کے لیے گنجائش ہے باہر باہر سے ایک آدمی آکے مسجد میں لے رہا ہے اور اس کے اطلبی کر رہا ہے تو اس کے لیے گنجائش نہیں موتکف کا خاموش رہنا اس کے بارے میں میں بات کر چکا ہوں فی نفسی کوئی عدد نہیں ہے اس کے لیے روزدار ہونے کی اسی سکھ روایت میں آتی ہے تو باقی خاموش رہنا ضرورت کے طرح تو باقی سیکھنے سکھانے کا عمل ظاہر بات زبان سے ہوگا وہ اس طرح ہونا چاہیے باقی عورت کا اعتقاف عورت کا اعتقاف جب بھی وہ بیٹھے گی تو پہلے اپنے شوہر سے اجازت دے گی شوہر نے اجازت دی تو بیٹھ سکے گی بگر نہ نہیں بیٹھ سکے اور جب اجازت دے دی شوہر نے تو اب ایک مردبہ اجازت دینے کے بعد منع نہیں کر سکتا اور جب وہ بیٹھ گئی تو بیٹھنے کے بعد پھر بات وغیرہ کر سکتا ہے وہاں آ سکتا ہے لیکن باقی جو وظیفہ زوجیت کی سلسلے ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے نابالخ بچوں کا اعتقاف پر بیٹھنا نابالخ بچوں کا اعتقاف پر بیٹھنا ان کا اعتقاف سنت نہیں ہوتا نفلی ہوگی البتہ اگر نابالخ بچے عاقل ہیں سمجھ دار ہیں مسجد کے تقردس کو اور اعتقاف کے تقردس کو سمجھتے ہیں تو ان کا بیٹھنا جائز ہے لیکن احتیاط پسکے ہیں اور مسنون اعتقاف کب ختم ہوتا ہے تو شوال کا جب چاند اگر پتر کا نظر آ جائے تو اعتقاف مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد جا سکتا ہے اس میں یہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ جب پاکستانی لوگ بعض بچے اور بعض ویسے بھی شراطی لوگ ہوتے ہیں وہ خام وہاں گولے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک آواز ہو جاتی ہے کہ چاند نظر آ گیا لیکن نظر نہیں آئے ہوتا ہے تو بسا اوقات بعض لوگوں کا اعتقاف اس طرح خراب ہو جاتا ہے وہ بچارے 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 بڑی جدی میں ہوتے ہیں اور انتظار میں ہوتا ہیں کہیں سے کچھ ان کو خبر میں ہے مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں تو بات میں مدہ چلتا ہے کہ چاند نظر ہی نہیں آیا عید تو پرسوں ہو جاتے ہیں بچارے پرشان ہو جاتے ہیں اعتقاف خراب کر لیتے ہیں اس لیے جب تک خوب تسلی نہ ہو اور مستند لوگوں سے آپ کو خبر نہ ملے اس وقت تک مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے مجھے نہیں اچھا بہتر یہ تو جائز ہے کہ جب چاند نظر آ گیا تو آپ نہیں گھر سے کچھ نہ سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ جائے اور صبح عید کی نماز پڑھ کر جائے یہ افضل طریقہ ہے کیونکہ عید کی نماز کی اپنی اکشان اور مقام آدیس میں آئے کہ جو عید کی رات کو زندہ کرے گا عبادت کے ساتھ تو کل قیامت کے دن جس وقت سب کے دل مردہ ہوں گے اس شخص کا دل زندہ ہوگا یہ فضیلت اس کے لیے آئی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی گھر کو چرہ جائے مل کے آجائے اپنے سٹنگ وٹنگ کر لے اچھا اب اس کے ساتھ محتقیف جو ہے وہ جان پوچھ کر یا بھولے سے مسجد کی حضور سے نکلتا ہے تو اس میں کوئی چیز کوئی عذر نہیں ہے یعنی اگر جان پوچھ کے نکلا زبردستی نکالا گیا یا بھول کے نکلا کوئی بھی صورت ہو اگر اس کا نکلنا مسجد سے باہر ہو گیا ثابت ہو گیا دونوں پاؤں پار چلے گئے اور پھوپ پار کھڑا ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں اس پر اعتقاب پر ٹھوپنے کا حکم لگ سکتا ہے اب یہ خوشی سے ہو مجبوری سے ہو جبر جو بھی ہو اس تردیب سے ہو تو بہرحال اگر باہر جبرم نکالا گیا اور نکلتے ہی فورا دوسری مسجد میں چلا گیا یعنی یہ دواز مسجدیں آمنے سامنے ہوتی ہیں ملکن کی تو ایک مسجد سے پار نکلے ہی تھا کہ چلانگ مار کے دوسری مسجد لگیا جیسے کہ نیچے ہمارے سائن آباد میں مسجد ہے سامنے آج ملکن شاہ صاحب کی مسجد ادھر سے ہمارے آشک بھائیوں کی مسجد ہے تو ادھر سے چلانگ ماری ادھر داخل ہوگی تو ابھی اعتقاف بچ سکتا ہے اگر جلدی جلدی ایسے کیا اچھا بعض صورتوں میں اعتقاف توڑنا واجب بھی ہو جاتا ہے اعتقاف توڑنا واجب بھی ہو جاتا ہے مثلا کوئی انسان ڈوب رہا ہے سامنے مظر آ رہا ہے نیر میں ایک آدمی دوب رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے تو اب اس کو اعتقاف بچانا ہوگا یا آدمی کی جان بچانا ہوگا تو اس کو جان بچانا ہوگا ایک آدمی سامنے جل رہا ہے اور کہتے ہیں میں اعتقاف میں ہوں تو اس کو جان بچانا ہوگا اور جنازہ تیار ہے اور جنازہ آگے رکھا ہوئے اپرانے والا کوئی نہیں ہیں کھڑے ہیں لوگ تو پھر جب یہ دیکھ رہا ہے کہ اپرانے والا کوئی نہیں ہیں اور اس طرح کھڑے رہیں گے اعتقاف توڑے اور جا کر ایک مسلمان بھائی کو یہ صورت میں اتقاف توڑنا اس پر واجب ہوتا ہے ایک آدمی عدالت میں گوائی لگی ہوئی ہے اور ایک آدمی کا حق دوب رہا ہے گواہ یہ ہے اس کو آکے ایک آدمی کہتا ہے آؤ جو ہی آؤ آپ جو ہے اتقاف گوائی دے تو ایک کہتا ہے میں اتقاف پر ایک ہی فیصلہ ہو رہا ہے وہاں پر اگر آپ نے گوائی نہیں دی تو اس کا آدمی کا حق دوب جائے گی تو یہ کہتا ہے اتقاف پر یہ گنتار ہے اس کو چاہیے کہ اتقاف چھوڑے جا کر پہلے اس کی دوائی دے اور اس کا حق ثابت ہو جائے اتقاف کا سلسلہ اللہ اس سے بڑھ کر اس کو ثواب جائے گا اس نے قربانی اپنی ذات کے لیے نہیں کی تو یہ اس کے لیے ہوگا اسی طرح کوئی بھی حق اس طرح جو اس کے اتقاف کی وجہ سے کسی کا حق مارا جا رہا ہو بڑا حق ماری ہو جانی ہو کوئی بھی اس کے لیے اتقاف دھوڑ کے اس کو بچانا ضروری ہو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دونے کے لیے نکلنا میں نے پہلے عرض کر دیا منجن کے لیے مسواق اور ٹھوٹ پیس کو کرا اس کے لیے یہ ٹھیک نہیں یہ صاحب ان لے گئے یہ چیزیں ٹھیک نہیں اچھا باقی مسجد کے اندر روزہ تو اتقاف تو اس وقت ٹھوٹا ہے جب خدا نخصہ کوئی عدیم مرطاد ہوگی کافر ہوگی معاذ اللہ یا پھر کوئی آدمی جو ہے اس کا روزہ ٹھوٹا گیا تو اتقافی ٹھوٹا ہے یا پھر کوئی پاگر ہو گیا بے ہوش ہو گیا اور اس کے ایک روزہ قضاء ہو گیا تو ظاہر بات ہے پھر اس کے روزہ قضاء ہو گیا تو اس کے اتقافی ٹھوٹی ہے باقی بدخوابی میں اگر کوئی معاملہ اس طرح ہوا تو بدخوابی کی وجہ سے نہ روزہ ٹھوٹا ہے نہ اتقاف ٹھوٹا ہے وہ تو انسان کے بس میں ہی نہیں ہوئی اس لیے اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگی اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ تقیف آدمی کہتے ہیں کہ اپنے پاس کوئی ٹھوٹیلہ وغیرہ رکھے جب اگر ایسا کوئی معاملہ ہو بھی جائے بدخوابی کا تو ہوتا کہ تیموں کر کے پھر مسجد سے بزرکے بات رہے ایسے نہ جائیں تاکہ مسجد کا تقدس اپنی جگہ برقرار رہے لیکن آج کار ٹھوٹیلوں کی ضرورت میں کہتا ہوں پھر بھی نہیں ہے کیونکہ دوڑ گرد و غبار دست جو ہے ہر جگہ دستیاب پاکستان میں دریوں پر مارے وعدے ادھر سے مکتے گی اور اس وجہ سے مسئلہ نہیں ہے اعتقاف اگر کسی کا ٹھوٹ گیا تو اس کی قضا کیا ہوگی تو اس کی قضا یہ ہے کہ اگر اعتقاف اس کا ٹھوٹا ہے تو اعتقاف تین قسم کے ہیں ایک ہے نفلی اعتقاف اعتقاف نفلی جو ہوتا ہے وہ ٹھوٹ نہیں ٹھوٹا نہیں ہے وہ ختم ہو جاتا ہے مسجد داخل وہ اعتقاف کی بار نگرا ختم ہو گیا ٹھوٹا نہیں ہے ختم ہو گیا جب اس چیز ٹھوٹی نہیں ہے اس کی قضا بھی نہیں ہے دوسرا اعتقاف یہ تو نفلی ہے دوسرا ہے منظور واجب اعتقاف تو واجب اعتقاف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جتنے دنوں کا قادمی نے نیت کی ہے تو اتنے دن روزے بھی رکھے گا ساتھ اور اگر وہ اعتقاف ٹوٹ گیا تو پھر نئے سیرے سے مثلا نے قادمی نے کہا میں پانچ دن اعتقاف کروں گا رمضان یا غیر رمضان جو ہی اور جب اس نے اعتقاف شروع کیا تو ساتھ وہ روزے بھی رکھ رہا تھا اتنے میں کیا ہوا کہ پانچ دنوں سے وہ روزے بھی رکھ رہے اعتقاف بھی کر رہے اور رات بھی اس میں داخل ہے دیت میں رات بھی داخل ہو جاتے ہو تو اچانک دو دنوں کے بعد اس کا اعتقاف جو ہے وہ ٹوٹ گیا تو اب جب نئے سیر سے شروع کرے گا تو مکمل پانچ دن کرے گا وہ پہلے دو دن ایکسٹرا بونس میں چل جائیں گے نفل میں یہ نظر واجب جو اعتقاف ہے اس کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ جو رمضان کے آخری عشر کا اعتقاف ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ٹوٹا تو اس میں صرف ایک ہی دن کی قضا ہوتی ہے اب ایک دن کی قضا کس طرح ہوگی تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر دن کو اعتقاف ٹوٹا تو صبح صادق جب ازان کا وقت ہوتا ہے صبح صادق اس وقت سے اعتقاف شروع کرے گا مسجد میں اس وقت سے پہلے داخل ہوگا اور مغرب تک اس کا اعتقاف پورا ہو جائے گا روزے کے ساتھ چاہے یہ رمضان میں کرے یا غیر رمضان میں کرے اگر کسی کا رمضان وارا اعتقاف ٹوٹا ہے اگر رات کے وقت ٹوٹا ہے اس کا اعتقاف تو پھر ایسی صورت میں اس کو چوبیس گھنڈے کا اعتقاف کرنا ہوگا یعنی مغرب سے بیٹھے کسی پہ مغرب سے پہلے بیٹھے گا اور پوری رات اور پورا دن اور اگلی مغرب کے بعد جا کر اٹھے گا ترمیان میں روزے بھی ساتھ رکھیں چاہے رمضان میں کرے یا غیر رمضان میں کرے تو برحال یہ اعتقاف کے کچھ اور بقیہ ضروری مسائل تھے جو میں نے دوسری کس کی اندر آپ کے ساتھ میں رکھے اللہ تعویٰ و تعالیٰ سمجھنا کیامل کرنے کے توفید